جو شخص اثر کے بعد آیت القرصی ستر بار پڑھے گا آیت القرصی کے تین عمل ہیں اثر کے بعد ارز کر دوں ایک عمل یہ ہے کہ اثر سے لے کر مغرب تک مسلسل آیت القرصی پڑھتا رہے اور جس وقت مغرب کی ازان ہو اور ازان میں معزن اللہ اکبر کہے یہ سجدے میں چلا جائیں کیونکہ ازان سے پہلے سجدہ نہیں ہو سکتا سجدے میں جائیں اور اللہ سے اپنی فریادیں اور درخواستیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور جوک مانگے گا سو ملے گا اور ادھر ازان ختم ہو ادھر اس کی فریادیں ختم ہو جائیں اور اس یہ سجدے سے سر اٹھا لیں سات ہفتے نہیں گزرنے پائیں گے رب مرادوں سے جھولی بھر دے گا ایک تو یہ عمل ہے اثر کے بعد اور یہ عمل ہے جمعہ کے دن کا ہر جمعہ کے دن اثر کے بعد یہ جو میں نے ارش کیا کہ ایسے سے لے کر مغرب تک مسلسل یہ پڑھنا ہے ایک عمل ہے جس کے ساتھ جمعہ کا تعیون نہیں جمعہ کی قید نہیں ہے وہ عمل کیا ہے وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز اثر کے بعد ستر بار آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اپنی مشکل اپنے مسائل اپنی ناممکن کا تصور کرنا ہے کیونکہ وہ ممکن ناممکن اصل میں میرے آپ کے لئے ہے یہ ناممکن ہے یہ ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ تو کیس ممکن ہی نہیں ہے یہ تو میرے آپ کے لئے ہے اللہ جللہ شانہو کے لئے میرے رب کے لئے کوئی ممکن نہ ممکن نہیں میرے رب کے لئے ہر چیز ممکن ممکن اور ممکن ہے ایک اور عمل ہے جو میں عرض کر رہا ہوں ابھی ستر دفعہ ہر اثر کی نماز کے سلام کے بعد اسی جگہ بیٹھے ہوئے سورتیں آیت الکرسی پڑھنی ہے اب الاخر تین بار درود پاپ اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور ایک تیسرا عمل ہے وہ بھی آیت الکرسی کا ہے قبولیت کے لمحات دیکھیں اثر کے بعد کہ میں قبولیت کے لمحات بتا رہا ہوں تیسرا عمل ہے اور وہ ہے صرف سات بار صرف سات بار جو شخص صرف سات بار اثر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اللہ جللہ شانہو سات زمین اور سات آسمان کا نور اس کو اسی وقت عطا کر دے گا سات آسمان اور سات زمینوں کا نور میرا رب اسی وقت اس کو عطا کر دے گا یہ چھوٹا سا لفظ کہہ گیا ہوں میں اور چھوٹے بولوں میں کہہ گیا ہوں پر لفظ بہت بڑا اس کی تاثیر بہت بڑی اور اس کی طاقت بہت بڑی ہے بس میں کہہ گیا ہوں اور آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا یقیناً آپ کے دل سے نکلی سبحان اللہ لیکن سات آسمان اور سات زمین کا نور بمان میں نہیں ہے اللہ نور السماوات والارض سات آسمان اور سات زمین کا نور جس کو مل جائے میں کہتا ہوں اگر نور کی ایک کرن مل جائے اور نور کا ایک کترہ مل جائے اور نور خشخاش کے دانے کے برابر مل جائے یہ ساری کائنات جگ مگا جائے غاروں کے اندر اور سمندر کے نیچے کائنات کی آخری تاریخی ہے بہت اندھیرہ ہے سمندر کے نیچے سائنس کہتی ہے سمندر کے نیچے میلوں گہرا سمندر نیچے وہاں بھی نور ہو اور وہاں سمندر کے نیچے کالا پہاڑ ہو اور کالے پہاڑ پہ ایک کالی چونتی چل رہی ہو اور کالا کیڑا چل رہا ہو اس کے قدموں کی آہٹ اس کی چلنے کی کیفیت اور اس کا انداز اب سارا کا سارا دیکھ لیں گے جب یہ کیفیت ہو کونسی کہ نور ایک ایک صرف خشخاش کے دانے کے برابر نور اللہ جللہ شان ہوکا اگر آجارت ہو اور جس کو کائنات کے سات آسمان اور سات زمین کا نور مل جائے نماز اصر کے بعد صرف سات بار آیت القرصی پڑھیں اب بولیں سات بار آیت القرصی پڑھنے میں کونسی دیر لگتی ہے ایک وظیفہ ہے جمعہ کے دن اصر سے مغرب تک آیت القرصی پڑھتے رہیں گڑ گڑا کے بھیکاری بن کے محتاج بن کے اپنے مقصد کا تصور کر کے اور جس وقت معزن اللہ اکبر کہے سجدے میں اللہ سے فریاد یہ ہر جمعہ کے دن ایک دوسرا میں نے طریقہ ارش کی آپ کی خدمت میں روزانہ ستر بار آیت القرصی